دو اس سندر سمیں اور پھر سے ہمیں یہ اوسر دیا ہے کہ ہم پرمیشر کی اراد نہ کریں پرمیشر کی مہمہ کریں تو آئیے ہم سمیں کو ناگ آواتے ہوئے پرمیشر کے چڑھنوں میں چاہیں اور پاپٹات نہ کریں سر شکریمان پتا پرمیشر آپ کو ذنبات دیتے ہیں آپ کی دیہ دیتے ہیں آپ کی کرونا کے لیے آپ کی آپ کی اریک باتوں کے لیے پتا پرمیشر جو آپ نے ہمیں اب تک سرکشد رکھا یہ سمیں دیا ہے کہ پتا پرمیشر آپ کی اراد نہ کر سکیں آپ کی مہمہ کر سکیں پتا آپ سے پرات نہ کرتے ہیں کہ پتا پرمیشر آپ ہماری ساہتہ کریں مدد کریں خدا ان میں شہر کر اپنی بیٹی کے ساتھ ہوں جب آپ کے بچھن کو شیئر کرتے ہیں پرمیشر ساہتہ کیجئے کا مدد کی جتنے بھی ہمارے پیارے بھائی بہن آن لائن ہے پرمیشر سب کو آپ کے ہاتھوں میں دیتے ہیں تاکہ ہر ایک جن پرمیشر آپ کی سیوکائی کو کہ آپ کے دوارہ آپ کے وچھن کو سن سکے پتا سب کچھ آپ کے آتما سپنے ریشواش کے ساتھ پتا جی کے سامن شیئر شیئر کے نام سے پہتر آتما کے اگوائین اس پراتنوں کو بانگ لیتے ہیں آمین 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 حالیلوئیہ حالیلوئیہ ریزے لارڈ آئینے ہم سب پرمیشر کی اراد نامیں چلیں دیکھے گا سالا جرہاں پریسے لارڈ میرے بہیے جو موسیقی پریسے لارڈ پریسے لارڈ پریسے لارڈ ملے آسما پہ پار جائیں گے میرا ہی شو رہتاو ملے آسما پہ پار جائیں گے میرا ہی شو رہتاو ملے آسما پہ پار جائیں گے ملے آسما پہ پار جائیں گے میرا ہی شو رہتاو ملے آسما پہ پار جائیں گے موسیقی 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 آپ جا پائیں گے پریز اللہ آج سوال ہے میرے لیے وہ آپ کے لیے بہت ہم نے آنمدت ہو کہ اس گیت کو گایا میرے پریوں لیکن اس کے پیچھے پرمیشور دوارہ یہ سوال ہم سے پوچھا جا راج داؤدب کے اس بجن کے دوارہ ہمارے لیے سوال ہے کہ کون پرمیشور کے تمبوں میں کون رہے گا ہم منوشیوں کے دوارہ بنائے گئے بھون جو پربو کا آرادنا لے کہلاتا ہے ہم سبھی بھائی میں مل کر سبتہ کے پہلے دن جا کر کلیسیہ کے روپ میں ایک سنگتی کر کے پرمیشور کی آرادنا کرتے ہیں پرمیشور کو دھنواد دیتے ہیں لیکن میرے پریوں کیا ہمارے سامنے ایک سوال یہ ہے کہ سچ مچ اس سمیں کیا پرمیشور ہم منوشیوں کے بنائے ہوئے جو ہاتھوں سے بنایا پرمیشور کا بھون ہے کہ سچ میں پرمیشور کی اپستیتی مہا رہتی ہے لیکن آج سوال یہ ہے جیسا پرمیشور کا وچن کیا کہتا ہے پرمیشور نے کہا کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرنے کے لیے جاتا ہوں تاکہ تم میرے ساتھ رہو خالیلیہ کیا ہم نے اس جگہ کو جہاں پرمیشور نے ہماری جگہ تیار کیا ہے کیا ہماری بکیں ہے وہاں پر کیا ہم نے وہاں پر اپنی جگہ تیار کر لی ہے بک کر لی ہے کیا ہے ہمارے پاس پروف کہ ہم پرمیشور کے ساتھ مہا رہنے پائے جو جگہ پرمیشور نے تیار کی ہے کن لوگوں کے لیے پرمیشور اس بات کو کہتا ہے یہی سوال آج بھجن سہیتہ پندرہ دھائے کے پہلے پد سے سٹارٹ ہوتا ہے ہالیلویا کہ ہے پرمیشور تیرے تمبو میں کون رہے گا تیرے پویتر پروفت پر کون بسنے پائے گا اس بھجن سہیتہ کے پندرہ دھائے میں ٹوٹل پانچ بچن ہے پانچ پد ہے پہلے پد میں پرشن ہے اور باقی چار پدوں میں اس کا اتر ہے پرمیشور کے اس بچن کے دورہ یہ آنسر بھی ہمیں ملا ہے اور اس کے دورہ ہم اپنے اپنے کو جان سکتے ہیں اپنے جیون کو جان سکتے ہیں کہ ہم کیا سچ مجھ اس یوں کے ہے کہ ہم پرمیشور کے استمبو میں رہنے پائے پریز ڈالورڈ جی اجیر پرساد بھی یہ ہم ضرور بھاوی کے لئے پراتنہ کریں گے اور پرمیشور ہماری دونوں پیاری بہنوں کی اس پراتنہ کو ضرور اس کا اترہاں آمین میں دے گا ہمارا پرمیشور دیالو ہے کرپالو ہے پریمی پتہ ہے جو اپنے بچوں سے بہت پریم کرتا ہے بس وشواس رکھنے کی ضرورت ہے نہ تو وہ میں کبھی چھوڑتا ہے نہ تیاغتا ہے حالیلویہ پرمیشور کا آگے وچن کہتا ہے کہ تیرے تمبو میں کون رہے گا پریز ڈالورڈ پرمیشور کا وچن کہتا ہے کیا ہی دھنے ہو منش جو دشتوں کی یکتی پر نہیں چلتا اور نہ پاپیوں کے مال میں کھڑا ہوتا نہ تھٹھٹا کرنے والوں کی بندلی میں بیٹھتا ہے حالیلویہ وہ ہے پورش دھنے وہ بھائی بھین دھنے ہیں جو پرمیشور کی آگیا کے نسار اس وچن کے نسار دشتوں کی یکتی پر نہیں چلتا آج ہم کوشش کرتے ہیں آج ہم اس پریتن میں ہیں ہم پریتن شیل ہیں کہ پرمیشور کے وچن کو ادھک سے ادھک پڑھیں پرمیشور کے وچن کے دوارہ پربوں ہم سے بات کرتا ہے کہ ہمارے جیون میں کیا کیا کمی ہے کیا کیا سبھاو ہمارے پرمیشور کے نسار نہیں ہے پرمیشور وچن سے ہمیں روز بتاتا ہے لیکن اس وچن کو سننے کے بعد ہم نے کتنا اپنے جیون میں بدلاؤ کیا ہے کتنا اپنے سبھاو میں بدلاؤ کیا ہے پرمیشور آج ہمارے جیون سے جانچ رہا ہے میرے پریو پریز دہ لڑ کہ دھنے ہیں وہ پرش دھنے ہیں وہ بھائی بیل دشتوں کی یکتی پر نہیں چلتا اور نہ پاپیوں کے مارگ پر کھڑا ہوتا ہے مارگ تک میں بھی نہیں کھڑا ہونا جب ہمیں معلوم ہے کہ کون سا مارگ صحیح ہے کون سا مارگ ٹیڑا میڑا ہے کون سا ایسا مارگ ہے جو پرمیشور کی اور ہمیں لے جائے پرویشو مسیح نے وچن میں کہا کہ مارگ سکتے اور جیون میں ہی ہوں پرویشو مسیح یہ ایسا مارگ ہے جس کے دوارہ ہم پرمیشور سے مل سکتے ہیں پرمیشور کے تمبو میں رہ سکتے ہیں اور اس پر چلنے کے لیے ہمیں اپنے سبھاؤ کو بدلنا ہے میرے پریو اور کون سے ایسے بھائی بہن پرمیشور کی تمبو میں نماز کریں گے کیا ہی دھنے ہیں وہ جو تیرے بھون میں رہتے ہیں اور وہ تیری ستوتی نرنتر کرتے رہتے ہیں ہم آبانے دورہ پرمیشور کی ستوتی کیسے ہونی چاہیے نرنتر لگاتار کوئی بریک نہ ہو کہ ایسا نہ ہو کہ ہم سمیں ہم سمیں آنے پر یہ ہمیں کوئی ضرورت ہو تب تو ہم پرمیشور کی ستوتی پرمیشور کے سامنے ہم پوری ریتی سے بھٹنے ٹیک کے بیٹھ جاتے ہیں تب ہمیں سنسار کا پتہ ہی نہیں رہتا کون سے جگہ کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا پریوار میں کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا ہم نرنتر پرمیشور کی اپسطیتی میں اس سمیں بنے رہتے ہیں لیکن پرمیشور چاہتا ہے کہ ہم صرف ان پرستیتیوں میں ہی نہیں جب ہمیں ضرورت ہو پرمیشور کہتا ہے کہ دھنے ہیں وہ جو تیری بھون میں رہتے ہیں اور نرنتر اپنے مکھ سے پرمیشور کی ستوتی کرتے ہیں حالیلویہ بھجن سہیتہ ستائیس ادھائی کی چاتھے پتبیں بھی جب ہم پڑھیں گے میں لکھا ہے ایک ور میں نے یہوہ سے مانگا ہے اسی کی یتن میں میں لگا رہوں گا کہ میں جیون بھر یہوہ کے بھون میں رہنے پاؤں جس سے یہوہ کی منہورتہ پر درشتی لگائے رہوں اور اس کے مندر میں دھیان کیا کروں پریزہ لور آج ہمارا دھیان کا ہے میرے پریو پرمیشر کے اس وچھن کے دورہ بھجنکار داؤت کے دورہ اس بھجن میں ستائیس اس کی چوتے بد میں لکھا ہے کہ میں نے جو یہوہ سے مانگا ہے ور اس کی یتن میں لگا رہوں گا آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ پرمیشر کے ہم ساتھ واس کریں اس تھان پہ واس کریں اس جگہ پر واس کریں جو پرمیشر نے ہمارے لئے پہلے سے تیار کر لیا ہے یعنی آج ہم اس بات پر دھیان رکھیں گے اور اس کو ہم سچ میں میری پریو جب پانے کی ہم آشہ رکھیں گے پانے کی لالسہ رکھیں گے پانے کا ہم یتن کرتے رہیں گے تو ہمارے مارک کیسے ہوں گے سینے ہوں گے ہمارے سباؤں کیسے ہوگا پرمیشر کے سمان ہوگا ہماری عادتیں کیسے ہوگی پرمیشر کے سمان ہوگی ہمارے اندر پائے جانے والے ساری بری عادتیں بدل جائے گی تب ہی تو کہا ہے کہ تم ایک نئی سوشتی ہوگ کب بنتے ہیں جب اپنے جیون میں ہم پریورتن دیکھتے ہیں ہم اپنے اپنے کو چیک کر سکتے ہیں ہم سب ہی جانتے ہیں کہ ہمارے اندر کون کون سے برے سباؤں ہیں کون سے ایسے سباؤں ہے جو پرمیشر پسند نہیں کرتا جو پرمیشر کے سمان ہوگا اچھا نہیں ہے یادی ہم کروڈ کرتے ہیں یادی ہمارے اندر جھوٹ بولنے کی عادت ہے یادی ہمارے اندر چکلی کرنے کی عادت ہے یادی ہم دوسروں کو بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتے یا ہم دوسروں کو اپمان کرتے ہیں اتنے سمیں ہمیں بچن سنتے سنتے ہو گیا لیکن اس کے بعد بھی ہمارے اندر یادی چینجز نہیں ہیں میرے پریور تو یہ سب کچھ بھی عادت ہے پرمیشر کا بچن اس داؤد کی دوارے جو بچن لکھا گیا ستائش کی میں نے جو ایک ور مانگا ہے اس کو پانے میں یتن کرتا رہوں گا کیا آج ہم اس ادھار کو اس انت جیون کو پانے کے لئے یتن میں لگے ہوئے ہیں کوئی آسان بات نہیں میرے پریور اپنے جیون کو ہمیں بدلنا ہوگا پریورتن لانا ہوگا اور اس کے لئے ہمیں بہت سی چیز ہمیں چھوڑنی ہوگی میرے پریور پرمیشر کا بچن کہتا ہے کہ میں جیون بھر یہوہ کے بھون میں رہنے پاؤں پریز دا لڑ ایسا ور مانگا ہے کیا آج ہمارے جیون میں کون سا ور ہے آج کیمپرمیشر کے ساسنگتی میں بنے رہے بجنکار داؤت کہتا ہے کہ میں تیرے بھون میں رہنے پاؤں جس سے یہوہ کی منورتہ وردشتی کرتا رہوں پریز دا لڑ ہالیلویہ آپ نے یونگیت سنا ہوگا نا خوبصورت ہے مسیر تو کس کا لمرنگ سے لکھوں دو لائنے میں آپ کے سامنے اس بات اس گانے کو کہوں گی کہ ہم پرمیشر کی خوبصورتی کا ورنہ جب ہم کریں گے جب ہمارا دھیان پرمیشر کی اور پوری ریتی سے لگا رہے گا ہمارا دھیان سنسار کی اور نہیں جائے گا بجنکار کہتا ہے کہ میں نے ایک ایسا بھر مانگا اس کو پانے میں یتن کرتا رہوں گا تاکہ میں تیرے بھون میں رہوں اور تیری منورتہ کو دیکھتا رہوں خوبصورت ہے مسیر تو خوبصورت ہے مسیر تو کس کا لمرنگ سے لکھوں تیرے چہرے پہ جو بھار تیرے چہرے پہ جو بھار ہوتوں سے کیسے کو خوبصورت ہے مسیر تو ہم پرمیشر کی خوبصورتی کو کب دیکھ سکتے ہیں جب ہم نرنتر اس کے سنگتی میں بنے رہیں گے اس کے ساتھ بنے رہیں گے اس کے وچن میں بنے رہیں گے میرے بھیوں پرمیشر کا وچن ہمیں یہی سکھاتا ہے تب یہ آج ہمارے صاحب نے پرشن ہے کہ کون ہے جو پرمیشر کے تمبو میں رہ پائے گا اور پویتر پروت میں بسنے پائے گا پرمیشر کا وچن ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کون رہ پائے گا پرمیشر کا وچن کہتا ہے یونا رچی سو سمچار تین ادھائے کے تیسرے پد میں کہ یہ دی کوئی نئے سرے سے نا جن میں یہ دی کوئی نئے سرے سے نا جن میں تو پرمیشر کا راج دیکھ ہی نہیں سکتا ہالیلویہ نئے سرے سے جن میں کا مطلب یہی ہے ہمیں نئے سرشی بننے کے لیے بہت سی باتوں کو تیاغنا پڑے گا اپنے پورے سباؤں کو تیاغنا پڑے گا اب میں پرمیشر کی آگیا کاریتہ میں چلنا پڑے گا پرمیشر نے وچن کے دورہ بہت سی ہمیں ایسی ایڈوائز دیا ہے کہ ہمیں کیا کیا کرنا چاہے جس کے دورہ ہم پرمیشر کے ساتھ اس جگہ پر رہنے پائے ہالیلویہ پرمیشر کے تو اچھا ہے کہ ہم ان کے ساتھ رہ پائے لیکن ہم کیا اس یوکے ہیں پریز ای لڑ بہت ہم نے آنند دی تو کر بہت خوبصورتی سے ہم گانا کہتے ہیں نیلے آسمہ کے پار جائیں گے میرا ریشو مسی جہاں رہتا ہے ہالیلویہ کیا ہم سچ میں نیلے آسمہ کے پار جا پائیں گے پرمیشر کھوچن کہتا ہے پہلا یہ ہونا اس کے دوسرے دھائے کہ چھے پد میں جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اس میں بنا رہتا ہوں یعنی کہ پرمیشر میں بنا رہتا ہوں پرمیشر میں بنا رہتا ہوں تو اسے چاہیے کہ آپ بھی ویسا ہی چلے جیسے وہ چلتا تھا کون چلتا تھا پرمیشر مسی پرمیشر مسی سے سبھاؤ پرمیشر مسی جیسے نمرتہ دینتہ دیالو انگرہ کاری پریز دہ لڑ کہ یہ سارے سبھاؤ ہمارے اندر پائے جا رہے ہیں جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اس میں بنا ہوا ہوں یعنی پرمیشر مسی میں بنا ہوں تو کیا میرا سبھاؤ پرمیشر مسی کی طرح ہے پریز دہ لڑ فلیپ پیو دو پانچ میں لکھا ہے جیسا پرمیشر مسی کا سبھاؤ تھا ویسا ہی میرا سبھاؤ بننے پائے آمین پریز دہ لڑ صرف کہنے بھر سے کہیں کافی نہیں صرف سننے سے ہی کافی نہیں صرف پڑھنے سے ہی کافی نہیں اس پر ہمیں چلنے کے لئے ضرورت ہے میرے پریو پریز دہ لڑ پرمیشر کا بچن ہمیں یہ بھی بتاتا ہے تاکہ پرمیشر نے میری وہ آپ کی سرشتی کس ادیشے سے رکھئے بہت بار ہم اس بچن کو ہم شیئر کر چکے ہیں ہم اس بچن کو پڑ چکے ہیں پرمیشر کا بچن کہتا ہے فشیو دو دس میں کیونکہ ہم اس کے بنائے ہوئے ہیں پرمیشر کی بنائے ہوئی سرشتی ہیں پرمیشر کے ہاتھوں کی رچنا ہے اور مسیح یہشو میں یعنی پرمیشر نے جو مجھے وہ آپ کو سرجا ہے مجھے وہ آپ کو بنایا ہے پرمیشر نے اس لئے بنایا تاکہ ہم پرمیشر میں ان بھلے کاموں کے لئے سرجے گئے ہیں بھلے کاموں کو کرنے کے لئے سرجے گئے ہیں جنہیں پرمیشر نے پہلے سے ہی ہمارے کرنے کے لئے تیار کیا ہے پرمیشر نے ساری تیاری کر دیا تاکہ ان کاموں کو ہم کریں بھلے کاموں کو کریں لیکن ہم ان بھلے کاموں کو کرنا نہیں چاہتے Praise the Lord Hallelujah کچھ دنوں سے ہم لوگ اس بات کی پلاننگ کر رہے ہیں کہ ہاں کہ ہم آنے والے سمیں میں prayer meeting کے لئے ہم جائیں گے attend کریں گے دوسرے شہر جا کر تو ہم یہ دونوں یہ سوچ رہے تھے کہ کوئی ایسا نہیں جو ہمارے ساتھ prayer meeting کو attend کرنے کے لئے جائے تاکہ پرمیشر کے داسوں دھارا پرمیشر کے وچن سے ہم آشش ہوت ہو سکے کہ اگر ہم کسی کے سامنے یہ proposal رکھتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ بھی prayer meeting میں چلیں تو شاید کوئی راضی نہیں ہوگا کیوں کیونکہ ہم اپنی planning گھومنے کی تو بناتے ہیں اس کا ساری یوجنا بناتے ہیں کہ ہم فلانے جیسے کہ ہم summer vacation میں خوب planning کرتے ہیں کہ اس اگلے سال ہم summer vacation میں اس اس سال پر گھومنے کے لئے جائیں گے ساری planning کر لیتے ہیں سارا بجٹ نکال لیتے ہیں لیکن اس بجٹ کو خرچ کرنے کے لئے ہم پر کچھ اثر بھی نہیں ہوتا اس کو ہم آنند سے اپنے بجٹ کو جو بنایا ہے اس کے نصال ہم سارا خرچہ کرتے ہیں تو ہم یہ سوچنے لگے ہم کسی کو کہیں گے بھی نا کہ ہم ایسا وہ prayer meeting attend کرنے کے لئے چلو تو شاید کوئی راضی ہو اس conference کو attend کرنے کے لئے چلو کہ پرمیشور کے لئے ایک تو سمیہ نکال لے کی بات دوسری چیز خرچ کرنے کی بات تو شاید کوئی بھی نہیں راضی ہوگا تو بہت کبھی جو ہم آنندر یہ ویچار آتے ہیں تو بہت کبھی کبھی اٹپٹا سا لگتا ہے کہ پرمیشور کے دوارہ ہی ہمارے پاس blessings ہیں سارے وہ باتیں جو ہم اپنے آنند کے لئے گھومنے کے لئے جگہ ہر سال جو ہم پلاننگ کرتے اس کو ہم بڑے اچھے سے اس کو پورا کرتے لیکن جب پرمیشور کے سیوہ کے لئے یہ پرمیشور کے وچن کو سیکھنے کے لئے پرمیشور کے وچن میں بڑھنے کی بات آتی ہے تب نہ تو ہمارے پاس سمیں ہوتا ہے نہ ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں نہ ہمارے میں کوئی یوگتہ ہوتی ہے ہم اپنے آپ کو بالکل زیرو کر دیتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں لیکن پرمیشور کا وچن کیا کہتا ہے کہ پرمیشور نے ہمیں اس لئے بنایا تاکہ پربی ییشو مسیح میں ان بھلے کاموں کو کرے جو پرمیشور نے ہمارے پہلے سے کرنے کے لئے بنا دیئے ہیں لیکن ہمارے دور بھلے کام کیوں نہیں ہو پاتے کیونکہ ہمارے پاس سمیں نہیں پرمیشور کے آواز سننے کے لئے پرمیشور کی وچن پر دھیان دینے کے لئے کہ پرمیشور نے ہمیں بنائے کیوں ہے صرف کیا اس لئے بنایا ہے کہ اس پرتوی پر آ کر ہم صرف اپنے وہ جیون جو ہم وچن میں پڑھتے ہیں آج ستر یاسی ورش صرف ان ورش کو ہم کٹ کر چلے جائے اپنے پریوار کی دیکھ بھال میں اپنے بچوں کے پارلن پوزشن میں اپنے پریوار کو بڑھانے میں اپنے بچوں کی ساری ضرورتوں کا دھیان رکھتے ہوئے لیکن اس کے پیچھے جو پرمیشور کا ادیش ہے ہم اس پرتی پر رکھنے کے لئے اس ادیش کو پر ہمارا دیان جاتا ہی نہیں ہوتے ہوئے بھی تب بھی جیویت رکھ ہے تا کی ہم اس پریسطی میں بھی پرمیشور کو دھنیواد دے سکے پرمیشور کی مہیمہ کر سکے پرمیشور کا وچن کہتا ہے سوال ہمیں وہی رکھ نا پرشن اپنے سامنے ہمیں وہی رکھ نا ہے کہ ہم اسے کون پرمیشور کی تمبو میں رہے گا پرمیشور کا وچن کہتا ہے جو دھرم سے چلتا اور سیدھی باتیں بولتا ہے جو اندھیر کے لاب سے گھوست نہیں لیتا جو خون کی بات سننے سے کان بند کرتا اور برائی دیکھنے سے آنکھ موند لیتا ہے وہی اوچھے ستھانوں میں نواز کرے گا پرمیشور نے بلکہ اس پشتہ سے بتا دیا میرے پیرو پریو یشای کی پستک تیتیس ستھا کی پندرہ پد میں کون سے بھائی بہن پرمیشور کی اس کا تمبو میں نواز کرنے پائیں گے جو دھرم سے چلتا ہے سیدھی باتیں بولتا ہے جو اندھیر کے لاب سے اب آپ اس بات کو سمجھ گئے ہوں جو برے کامائی ہوتی ہے اس لاب سے گھرنا کرتا ہے جو گھوس نہیں لیتا جو خون کی بات سننے پر کان بند کر لیتا ہے جو برائی دیکھنے سے اپنی آنکھ موند لیتا ہے وہ ہی اچھے تحان سے پڑے ہمارے شریف کے ان تمام انگوں کے لیے ہے جس کے دوارہ صرف پرمیشو کی مہیمہ ہو میرے پریوں صرف ہمارے پرمیشو کی مہیمہ ہو وہ اچھے ستھان پہ نیواز کرنے پائیں گے پرمیشو کا بچن کہتا بچن سہیتا چوبیس چار میں جس کے دیکھیں کہ ہم جب سے صبح سے اٹھے میں اور اب تک ہم نے اپنا دھیان کن کن باتوں پر لگایا ہے ہم نے اپنے سمیں کن کن باتوں میں ویسٹ کیا ہے لوگوں کی برائی کرنے میں لوگوں کی چولی کرنے میں کس پریوار میں کیا ہو رہا ہے کون سا پریوار کتنا بڑھ گیا ہے یہ جس تھان پر پریشو نے ہم سماج سیوہ دے رکھی ہے وہاں پر ہم لوگوں سے کتنا کمپیر کرتے ہیں ہم ایک دوسرے سے بڑھنے کے لیے دوسروں کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں دوسروں کا اپمان کرتے ہیں ادھکاریوں کے باس جا کر دوسروں کی چگلی کرتے ہیں جھوٹ بول کر ننت کر ہم دوسروں کو اپمان کرتے ہیں لیکن ہمیں پرمیش کا وچن سکھاتا ہے جس کے کام نردوش ہوں ہردے شد ہوں اور جو اپنا من ویرد کی باتوں میں نہیں لگاتا اللیلویہ پرمیش کا وچن ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے پرکاش اتوا کے اکیس ادھائی کے آٹھ پد میں پر ڈر پوک اور آو وش واس اور گھنون اور ہتیار اور ویوی چاری اور ٹون اور مرت پوچک اور سب جھوٹ کا بار اس جھیل میں ملے گا جو آگ اور گندق سے جلتی رہتی ہے اور یہ دوسری مرتی ہو ہے پریز دی لورڈ پرمیش وچن میں ساری باتیں ہمیں وچن میں کھول کے بتا دیتا ہے کہ ہمیں اگر ہمیں اس طرح سے اس سبھاؤ میں اپنے سبھاؤ کبھی تک نہیں بدلا ہے تو اس کا ریزل کیا ہوگا کیا پرمیش کے دمبوں میں واس کریں یا گندق کیل میں جانا ہوگا ہلیلویا ابھی بھی سمیہ ہے کہ ہم پرمیش کے وچن کنس اپنے آپ کو بدل دیں اپنے آپ کو پرمیش کی یوگ بنائیں پرمیش کے وچن میں دن رات لگے رہیں جیسا کہ ہم بجن سہیتہ پہلے دائے پہلے دوسرے پد کو اچھی تر یاد رکھ لیں میرے پری تو سچ میں پرمیش کے مار پر ہم نیرم تک چلتے رہیں جس مار پر میں جان چاہیے پریز دل پرمیش کا وچن کہتا ہے دھن ہے جو ایسا ہی کرتا ہے دھن ہے منش جو ایسا ہی کرتا ہے پریز دل اور جب ہم اسی بجل سہیتہ پندر ہے کہ پہچ چو پدو کو پڑھیں گے اس میں ساری باتوں کا ورنن ہے کہ وہ جس درشتی میں نکمہ منش تُجھ ہے اور جو یہوہ کی ڈروائیوں کا عادر کرتا ہے پریز دل آج ہم مسیح بھائی بہن ہی ایک دوسرے کی ٹانگ کھچنے میں لگے ہوئے یہوہ کی ڈروائیوں کا عادر یعنی یہوہ کی شررستان میں جانے والا یا یہوہ کے ساتھ زیادہ سمیں بتانے والوں کا بھی ہم کیا کرتے ہیں ہم ان کا مزاک اڑاتے ہیں ارے دن رات وہ انہی کاموں میں لگا رہتا ہے پریز میں پربو کی اراد نا کے لئے کچھ گیت گائے اور کچھ اس میں سے ایک ایسے تھے جو اپنے مسیح بھائی بہن تھے انہوں نے مسیح گیت گانے کی بجائے فلم میں گیت گائے اس میں میرے مند میں یہی پرشن آیا کہ پرمیش ہمیں اپنے ان توڑوں سے ہمیں بلیس کرتا ہے اپنے بلیس ہمیں دیتا اپنے اپنے ٹیلنٹ ہمیں الگ لگ دیتا ہے لیکن پرمیش دوارہ دیئے گئے ٹیلنٹ کا ہمیں استعمال کس کی مہیمہ کے لئے کرتے ہیں اس ٹیلنٹ دینے والے کی مہیمہ کے لئے کرتے ہیں یا سنسار کی اس لوگوں کے سنسار باتوں کے لئے ہم اس کی مہیمہ کرتے ہیں تو مجھے ان توڑوں کا چھانت یاد آگیا کہ پرمیش نے ہمیں توڑے دیئے ہیں اس کے دورہ ہم کون سی کمائی کر رہے ہیں اور کس پرکار کے توڑوں کو کم ا رہے ہیں جس کے پر زیادہ اور دیا جائے گا جس کو ایک توڑا دیا گیا تھا اس نے کیا کیا اس کوئی اس کا استعمال نہیں کیا بلکہ اس کو زمین خود کے اس میں دبا دیا اس کے دورہ اس نے کچھ بھی پھل لے کر نہیں آیا آج پرمو مجھ سے بھی اور آپ سے بھی آخر میں یہی ہم سے حساب کتاب لے گا جو توڑے جو بلیسنگ میں نے تمہیں دی ہے اس کے دورہ تم نے کتنا پرمیشو کی مہیمہ کے لیے یا پرمیشو کے راجے بڑھانے کے لیے استعمال کیا ہے پرمیشو اس کا حساب لے گا میرے پریوں ہمیں بہت چھوٹی باتوں میں بہت یا جو پرمیشو نے ہمیں جیون دیا پرمیشو نے بلیسنگ دیا یا اس کے دورہ ہم پرمیشو کو دنیواد کر پا رہے ہیں تب ہم جب ہر قدم قدم پر ہر سیکنڈ میں اس بات کا دھیان لکھیں گے تب ہم پرمیشو کے یوگ بن پائیں گے اور پرمیشو کے تمبوں میں رہ پائے گا اور اس کے پوطر پروت پر بسنے پائے گا ہالیلویہ اور سونے سے پہلے ضرور اس ادھیائے کو ضرور آپ ریڈ کریں پڑھیں منن کریں ہالیلویہ آئیے ہم پراتھنہ کریں آئیے ہم پراتھنہ کریں گے دھنیواد 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 پتہ پرمیشو ایک بار فیر سے پروچھے آپ کی چرڑوں میں آتے دھنیواد دیتے پتہ پرمیشو سندر سمیہ کے لئے خدا ون کہ آپ نے افسر دیا کہ ایک بار فیر سے آپ کے وچن کے مات سے پتہ پرمیشو آپ کی آواز کو سن سکے پتہ پرمیشو سچ میں خدا ہم آپ دھنیواد دیتے کہ بچن کے دورہ پتہ پرمیشو میں آپ روز بار بار سکھاتے کہ ہمیں کس پرکار سے اپنے آپ کو تیرے یوگ کی بنانا پتہ پرات ہمیں دکھتے پتہ پرمیشو آج جب پتہ پرمیشو آپ نے ہمیں بجن جس پرکار سے سنسار میں رہ کر اس سماج سیوہ کے لئے جس بھی نوکری کے جاتے پتہ پرمیشو وہاں کے نصار اپنے آپ کو کو پتہ پرمیشو ہم پرمیشو اس تھان کو پرابت کرنے کے لئے اس تمبو میں نواز کرنے کے لئے جب پرمیشو آپ کا تمبو ہے آپ کا پویت ستھان ہے وہاں بسنے کے لئے پتہ پرمیشو وہاں اپنے آپ کو کو کالیفائی کر سکتے جب تک ہم جیو پرات ہم انتی کرتے پتہ پرمیشو ہر ایک بھائی بہن کے جیون پر 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 فلون ہو سکے پر اپنے جیون کی ہر کمزوریوں بھمیشو پرات ہم انتی کرتے پتہ بھمیشو وشیش طور سے پیاری بہن سسر شیروں میں جیر کے لئے خدا ون آپ جانتے خدا ون دیشو راج اپنی بیٹی کے پیرا لیے بیٹی کے درد کے لیے بیٹی کے شریع میں پہ جانے لیکن ہم جانتے پتہ بھمیشو ہاتھوں سے بنایا خدا ون دیشو راج ہم جانتے پتہ پر مجھ ہم بیٹی کو پوری رتیز س س کریں خدا ون جانتے پتہ ہم بیش شو اس کے لیے لیے خدا دیشو راج آپ کی بیٹی کے لیے ہم اس لیے رات 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 سکے پتہ پر سمجھ پیش دیا خدا دیشو راج کی اس پر ستتی سے باہر نکلے پتہ پر میش پیش کی حالت پہ پیش میش آپ اس ان کے مدد گار ہے پتہ پر بیٹی مدد کرنا خدا تاکہ جو ٹریٹمنٹ دیا جا رہا پتہ برمیش وہ آپ کی اور سے ہونے والا بند سے پتہ برمیش کیونکہ ہم یہ جانتے پتہ اس پر خدا آپ نے اپنی سریشتی کی دی بھال کیلئے ڈاکٹرز کو بنائے پتہ لیکن خدا دیشو راج پتہ آپ کے سوائدے کے انہیں سار پتہ آپ کی بیٹی کے جیون میں ہونے والا بن سکے پتہ پورے پریوار کو ہاتھ وں میں سوپتے پتہ انہیں بھی پروجی ان کے وشواص کو بدرد کرنا پتہ پراتھا وینتی کرتے خدا دیشو راج ہماری بھاہوی کیلئی خدا دیشو پروجی آپ نے پروجی ان کے لئے بھی کوڑے کھائیں پتہ پرمیشن پروجی ان بہن کے لئے مسیس پرشاد کے لئے خدا آپ کے ہاتھوں میں ہم نے سوپتے خدا دیشو راج جو بشواص پروجی وہ آپ پر کرتے خدا پرمیشن کے جیون میں آپ کی اور سے چنگائی ملنے پائے پتہ پراتھ ملنے والی چنگائی پانچ پرسنٹ دس پرسنٹ بلکہ پروجی ہنڈر پرسنٹ ہوتی پتہ پروجی مانگ پرمیشن اور وشواص کے ساتھ چنگائی کیلئے آپ کو دھنی واد دیتے پتہ پراتھ ملنے بہن آرات کی مدر کیلئی خدا پروجی آپ اپنی بیٹی کو پروجی آپ جنگائی پردان کرنا اور ان کے ہیلتھ کو پتہ پرمیشن آپ کے ہاتھوں میں خدا ان کے شریر میں بل دینا ان کے ٹکنوں میں بل دینا خدا اندیش راجہ تاکہ آپ کی بیٹی پوری ریتی سے پروجی سوست رہ سکے ہلتھ دی رہ سکے اور ان کے جیون سے بھی پروجی آپ کے نام کی گوائی ہو سکے اور بھی جتنے بھائی 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 کمزوری کی حالت میں بیمار ہے پتہ پرمیشن کدام ہر ایک کی پروجی سودھی لیجیے ان کے جیون پائی جن والے ہر ایک وہ بیماریاں وہ کمزوری ہیں کدام سبھی آپ کے نام کو دھنے کہہ سکے پرات ہم انتی کرتے خدا ہم دی شراج جتے بھی داس داسی خدا آپ کے بچے پرچار کرتے ہر ایک کے ساتھ ہو نا ان کی سبقائی پروجی آپ آشیج دی نا خدا ان کے راہ میں آنے والے ہر باد آئیں پر بھی مسیح آپ کے نام سے دھونا سکے پرات ہم انتی کرتے ان ستانوں کے لئے جہاں پرمیش آپ کے نام کا ویرود ہوتا کیونکہ پرمیش وہ نہیں جانتے کہ وہ کیا کرتے پروجی ان کے آت پھر کانوں کو کھولیں اور ان کے اندر پتھر کردے نکال کے آپ ماس کردے دے تاکہ پروجی آپ اس اس عشر کرم کو آپ کی اپس تھی کہ وہ جان سکے پتہ پرمیش اور جو داس داس ستا کو ایسے ویرود کا سامنا کرتے پتہ پرمیش ان کے ساتھ ہو تاکہ پتہ پرمیش ان کے دوارہ پرمیش وہ لوگ جو پروجی ویرود میں پتہ پرمیش پروجی وہ آپ کے سموں اپنے گھٹنوں کو ٹیک سکے اور آپ کنگی کار کر سکے کہ یہ شو ہی پرمیش پرات وینت کرتے پتہ پرمیش آج کی رات ری میں پیاری میٹی نین دیجئے سبح کا پرکارش دکھائی گا تاکہ پھر سے پروجی ہم آپ کے نام کی مہیمہ کر سکے جتنے بھائی 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 سنتے خدا ہر ایک کو پروجی آپ کے چڑھنوں ملاتے سبھی کو نام بھائی آشیش دیں ہر ایک کے پریوار جنوں کو بھائی آپ کے ہاتھوں میں سوپ دیں خدا یہ وچن خدا دیں شراجہ ہر ایک کے جیون میں بدلہ آمین 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 آپ سبھی کو جا مسی کی اور کل کے لئے سوچنے اس پرکار سے کل رات ریٹا شرمہ جناکپور شہر سے پرمیشن کے بجن کو مار بیچ میں بیٹھیں گی اور رات ری آٹ سے نو بج بردر ویج کمار بیویدی جو اٹھا شہر سے پرمیشن کے بجن کو ہمارے بیچ میں لے کر آئیں گے اپنے دونوں ان پریے بھائی بہنوں کو اپنے پراتروں میں یاد رکھیں تاکہ پرمیشن کا وچن ان کے دوارہ بڑی سامت کے ساتھ ہمارے بیچ میں شیئر کیا جا سکے ساتھ ہمیں بھی اپنی پراتروں میں یاد رکھیں تاکہ ہم اسی طرح سے پرمیشن کے وچن میں نیرنتر آگے بڑھتے رہے اور پرمیشن میں نیرنتر ہم بنے رہے جے مسی کی پریز دی لورڈ